اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آب آج ہم آم کٹنے لگے ہیں آپ کو طریقے بتانے والے ہیں کہ آم کیسے کٹے تو پہلا آپشن دیکھتے ہیں ہم نے ایک بڑا سارا آم لے لیا ہے اور اس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کے جو چوڑی والی سائٹ ہے اس کے سینٹر پہ کٹ کر کے اور پھر آم کے ساتھ ساتھ شریر لگاتے ہوئے اس کے دو ہم نے کاشیں اتار لی ہیں اور آم کے دوسری سائٹ پہ بھی ہم یہی کرنے والے ہیں اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح اتار لی ہیں ویسے اکثر لوگ جو ہیں جیسے میرے فادر ان لاؤ ہیں وہ بلکل اس کو بیچ میں کٹ نہیں کرتے اور ویسے ہی ایک بڑی سی اتار لیتے ہیں لیکن اس طرح کرنا آسان ہے یہ گھٹلی کو بھی ہے یہ ہے کہ سائٹ سے آپ اتارنا چاہے تو اتار لیں نہ اتارنا چاہے تو اس حالے چلکہ اتار کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اتارنے سے تھوڑی آسانی رہتی ہے تو دونوں سائٹوں سے ہم نے جو آم کا گودے والا حصہ ہے گھٹلی کے ساتھ ساتھ اس کو کٹ لیا ہے گھٹلی کے اوپر بھی آم بہت لگا ہوا ہے اس طرح بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ ہے پہلا طریقہ جس سے زیادہ تر لوگ آم کھاتے ہیں یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ سپیشلی بچوں کے لیے اور ڈیزرڈز بنانے کے لیے بہت ہی فیمس ہے اس کے لیے ہم نے کام لیا اور اس کو ہم نے چھیل لیا آم سخت ہوگا تو پیلر سے آرام سے چھیل جائے گا ورنہ چھوڑی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس سے بھی آرام سے چھل جاتا ہے تو آپ نے ایک آم کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے سارا چھلکا اس کا اتار لینا ہے یہ طریقہ جو ہے بچوں کے لیے بہت ہی ایزی رہتا ہے اس طرح آم کھانا ورنہ نوملی بچوں کو اگر آم کے پیسز کارٹ کے اس طرح دے تو جیسے کی میں نے فرسٹ آپشن میں آپ کو دکھایا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے چھلکا بھی کھا جاتے ہیں ساتھ تو ہم نے اس کو چھیل لیا اور اوپر سے اس کا وہ ٹاپ تھا وہ بھی کٹ لیا اب ہم نے ایک بول رکھ لیا ہے اور چوڑی والی سائٹ ہے اس کے اوپر پہرے سٹریٹ لائنز لگائی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سائٹ وائز لائنز لگا رہے ہیں اور اب اس کو ہم اس کی کیوبز اتار رہے ہیں بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی خاص سورپ نہیں پڑتا کہ کیوبز پڑی ہیں چھوٹی یہ آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ بڑی کیوبز رکھنا چاہتے ہیں اس طرح عام کو کٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے آرام سے کھا لیتے ہیں ان کو بول میں ڈال کے سپون دے دو ساتھ بچے خود کھا لیتے ہیں اور اس اس طرح کٹنے سے ڈیزرٹ کی ڈیکیریشن میں بھی کام ہوتا ہے جیسے آپ ٹرائفلز وغیرہ بناتے ہیں اس میں آم ڈال سکتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں جیسے آپ مینگو کیک بنائے تو اس کے اوپر بھی ہم اس کو بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس طرح عام کاٹ کے تو یہ ہے ہمارا کیوبز میں ہم آم کو اس طرح کٹ لیتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ رہتا ہے کٹنے میں تو اس کے جتنے بھی آم کے اوپر اور اس میں گھٹلی کیونکہ ہم نہیں کھاتے ہیں جیسے ہم فرش والے آپشن میں کھا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کا سارا اچھی طرح سے آم اتار لینا ہے اس کے اوپر سے یہ جو کارنرز میں لگا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیوبز میں کٹ لیں گے اور اس کو جو ہے ہم یہاں سے بھی سارا آم کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے کیونکہ رسک تو یقیناً زائع نہیں کرنا ہے اور اللہ دارہ کی نعمت ہے ماشاءاللہ آم ہمارے ملک میں واپر پایا جاتا ہے وجہ دیکھیں جی آم کٹ گیا دوسرا آپشن ابھی تھرڈ آپشن جو ہے ڈیفرنٹ ہے تھوڑا اور کافی کم لوگوں کو پتا ہے آم کے سینٹر میں ہم نے اس طرح کر کے چھوڑی پھیرنی ہے اور اس کو ایک سرکل میں جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک آپ نے چھوڑی واپس لے کے جانے ہیں اور دونوں طرف کو پکڑ کے کس کے اور گھما کے اس کو کھولنا ہے اور دیکھیں ایک بولز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ایک سائیڈ پہ بول بالکل ریڈی ہے اس کو آپ سپون سے کھائیں گے دوسری سائیڈ پہ یہ گھٹلی ہے گھٹلی کے اوپر بھی بہت آم لگا ہوا ہے یہ جب آپ سائیڈ سے یہاں سے آم کھائیں گے چمچ کی مدد سے تو گھٹلی باہر نکل آئے گی آپ کٹ کے بھی نکال سکتے ہیں گھٹلی کے سائیڈ پہ اس کو دی سیٹ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تین طریقے ہیں آم کٹنے کے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ ان میں سے ضرور کوئی ٹرائے کریں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا منت بوچ لیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ